اس سمیں پورے بھارت میں بھگوان شیر رام کی لہر چل رہی ہے اور آج ہم بھگوان شیر رام کی اسی بھوے اور ددوے لہر کا وشلے شڑ کریں گے کیونکہ چاروں طرف اس سمیں پورا بھارت رام دھنگا رہا ہے پورا بھارت رام بھکتی میں ڈوبا ہوا ہے اور پانچ سو ورش کے لمبے انتظار اور سنگھرش کے بعد آج یہ دن آیا ہے مجھے خود یہ یقین نہیں ہو رہا کہ آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میں بھوے رام مندر کا بشلشن کروں گا میرے جیون میں کبھی ایسا دن آئے گا جب میں آپ کو یہ کہہ پاؤں گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے دیش میں بھی کروڑوں ایسے لوگ ہیں اور پریوار ہیں جنہیں یقین نہیں ہو رہا ہوگا وشواس نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کے جیون کال میں ایسا دن آئے گا جب انہیں بھوے رام مندر اس طرح دیکھنے کو ملے گا جب وہ دیکھیں گے کہ کیسے پورا بھارت بھوان شری رام کا انتظار کر رہا ہے اس سے پہلے ایسی لہر بھارت کی آزادی کی لہر تھی جب بھارت آزاد ہونا چاہتا تھا ایک راشتر بننا چاہتا تھا آزاد راشتر بننا چاہتا تھا لیکن اس سمیں بھارت کا شریر آزاد ہوا تھا آج بھارت کی آتما بھی آزاد ہو رہی ہے اور بھارت کی پہچان اور بھارت کے سنسکرتی کو لے کر یہ ایک نئی جاگرتی ہے یہ ایک نئی چیتنا ہے اس لیے بھارت کے اتحاس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ترننگ پوائنٹ ہے 15 اگست 1947 جب ہم آزاد ہوئے تھے ہمارا شریر آزاد ہوا تھا اور دوسرا آزادی کا دن ہے 22 جنوری 2024 جب ہماری آتما بھی آزاد ہوئی اور یہ بھارت کے اتحاس میں ترننگ پوائنٹ ہوگا جب بھارت کا بچہ بچہ اب اپنی پہچان کو لے کر سنکوچ نہیں کرے گا اپنی پہچان کو لے کر اپنی سنسکرتی کو لے کر اپنی سبھتہ کو لے کر اسے کسی پرکار کی کوئی جھجک نہیں ہوگی بلکہ اسے گرب محسوس ہوگا اصل میں ہم نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ جب بھوے رام مندر بنے گا تو پورا دیش اس طریقے سے اس رام مندر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے گا جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ابھود پور ہے اور ایسی لہر مجھے نہیں لگتا کہ اس دیش نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہے لیکن رامائن کال میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے سیتا جی کی اگنی پریقشہ مانگ لی تھی اور آج اس کال میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شاید اس رام مندر کو لے کر بھی ایک اگنی پریقشہ مانگ رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے بہت سارے وپش کے نیتہ ہیں جو آج بھی اگنی پریقشہ کی مانگ کر رہے ہیں رامائن کال میں پاکستان بھی ہمارا ہی حصہ تھا لیکن آج پاکستان کو رام مندر حضم نہیں ہو رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ 22 جنوری کا جو دن ہے اسے آپ کیسے منائیں دیوالی تو آپ مناتے ہیں لیکن 22 جنوری کو جب بھگوان شی رام کی پران پرتشتھا ہوگی بھوے اور دیوے رام مندر میں اس دن آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو وہ دن کیسے منانا چاہیے اور دیوالی سے بھی کہیں زیادہ بھوورتہ کے ساتھ آپ اس دن کو کیسے منا سکتے ہیں آج اس پر بھی آپ کے ساتھ باتچیت کریں گے تو ملتے ہیں آج رات نو بجے بلیک این وائٹ میں آج تک پر